بھین گھر سننا اچھے آدمیوں گھر سنو پولہ صاحب سر بنو چٹ نہ بنو شٹ کہیں گے آج 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 جار تو آپ دیکھیں ناظرین آپ دیکھیں اس کو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائرل میرا نام یاسر شمون خان ہے لہور میں اس وقت ٹھٹڑتی ہوئی سردی ہے اور بے ذابطگیاں بھی اپنے عروج کے اوپر ہیں وہ لوگ جو باوردی ہوتے ہوئے پولیس افسران ہوتے ہوئے سرکاری افسران ہوتے ہوئے قانون اور ذابطے کی خلاف وردی کرتے ہیں ان کے اوپر ایک چھوٹا سا آویرنس کا کریکڈون کریں گے اگر کوئی زیادہ تنگڑنے کی کوشش کرے گا تو پھر یہ بھی ضرور بتائیں گے کہ اس کے اوپر قانون کس طرح اپلائی ہوتا ہے ہر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پولیس میں بھی رہیں اور پولیس کے ہی کبانین کو وائلٹ کریں ہم جیسے لوگوں کو تو معافی مل سکتی ہے کیونکہ ہم غربہ اور سادے لوگ ہیں عوام ہیں کبھی انفرمیشن ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہمیں انفرمیشن کا فقدان بھی ہے لیکن جو باوردی پولیس افسر ہیں وہ تو قانون پڑھ گئے آتے ہیں ان کو تو ہر چیز کا پتا ہوتا ہے وہ قانون شکن کیسے ہو سکتے ہیں آئیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں آج شاہر بھئی کیا آل ہے کیا آل ہے جناب آئیں آئیں آج ہم ایک مثال قائم کریں آئیں آج 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 آب باوردی پولیس افسر ہے ما شاہر اللہ اور حسینوں جمیل بھی ہیں کیا آل ہے ٹھیک ہے آپ کیسے ہیں صاحب کہہ رہے ہیں کہاں تائنہ دی آج گل میں ہےڈکوارٹر ہیڈکوارٹر ہون مرشد کیا بجا آپ نے ہیلمٹ ہی نہیں پینا ہوا وہ ہیلمٹ وہ بول گئے ہوں گے ناشتہ کرنا یاد رہا تھا نہیں روٹی میں ساتھ لے کے آتا ہوں کھانا گرسی کرتے ہیں اگر آپ کو ہیڈنجری ہو جائے آپ کے اوپر عوام نے اتنا پیسہ لگایا ہوا ہے آپ پولیس آفیسر ہیں نا کیا ہیں سابرسپیکٹر ہیں نہیں میں کانسٹیبل ہوں آپ کے پاس کروڑ دو کروڑ پر لگا ہوا ہے تو وہ کس کا آپ کا تو لاؤس ہوگا ہمارا ہوگا ہوگے نہیں ہوگا ہم رات کو کیسے سائیں گے تو پھر قانونی خلابرزی کے اوپر چلا نونا چاہیے کر دو آپ اتنے پیارے ہیں میں کیا کروں گا میں ادھر ابھی لے لیتا کوئی بات میں آپ کو نا جرمانہ کروں گا تو آپ کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا کرو کرو اور اس کے بعد آپ بہتا کریں گے آپ ہلمٹ پہنیں گے میں آپ کی چمین ہوں گا ٹھیک ہے آنجا سے آپ نے ہلمٹ پہننا بہتا ہے آپ نے بچوں کے لیے ہلمٹ پہنے اپنے لیے پہنے اپنی اولاد کے لیے پہنے کھانا کھاؤ گے شریف لوگ بھی ہوتے ہیں شریف لوگ بھی ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوں مادرہ مادرہ سر آج 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 مادرہ مادرہ کونسی بات ہے آپ اللہ مادرہ مکرد رکھیں گے سر ایک تو موبائل سنتے آ رہے تھے جی سر اوپر سے ہیلمنٹ بھی نہیں پھلنا ہوں سر ہیلمنٹ ہے میں آنہابی آجیز آفز سے نکلا ہوں تو ایک تو اپنا لسنس ادھر دیکھے آئے ہوں میرے پاس فورٹریز بھی ہے لسنس اس کا ڈرائیو لسنس دیکھے آئے ہیں بھی ٹرائی دیکھے آئے ہیں سی ٹی آفز جی الحمدلیلہ یہ دیکھیں سر ابھی نو سو کی یہ گھاڑی لیکن یہ ہلمٹ کیوں نہیں پہن سر میں پہنتا ہوں کیا بجا تھی ویسے نا پہن سر ابھی نکلا ہوں دوست کی کال آگئی تھی اس وجہ سے نیم پلیٹ یہ میرے پاس ہے گندی ہو جاتی آؤٹ ہوں چلی اٹس اوکے آپ ایک کام کریں کوئی بات نہیں آپ کا بہت بڑا نام ہے اندر ہی رکھنے مٹی پڑے گی بہت بڑا نام ہے اندر رکھیں کوئی سختی نہیں ہے صرف ایک ویرنس ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمارے پاس اختیار بھی کوئی نہیں ان لوگوں کو روکنے کا ان کا بڑا جگرہ ہے کہ یہ ہم لوگوں کے کہنے کے اوپر رکھتے بھی ہیں سر سلام ہے آپ پولیس آفیسر ہو کے قانون کی پوری پاسداری کرتے ہیں میں آپ سے بے انتہا خوش شکریہ میرے بھائی یہ دیکھیں جو قانون کی پاسداری کرنا جائے وہ کرتا ہے اور دو بندے کس طرح کے پہانے اور میٹھا پانا اور یہ وہ وہ غلط ہے نا لیکن چلے گے ناظرین جہاں پہ غلط چیزیں ہم کوڈ کرتے ہیں وہاں پہ صحیح چیزیں میں دکھائیں گے آپ کو بتائیں کہ ہمارا پروگرم سے کرپٹڈ نہیں وہ دیکھیں انسپیکٹر صاحب ہیں انہوں نے پہلے اشارے پہ رکے ہیں اشارہ کھلا ہے تو پھر آگے جا رہے ہیں اشارے سے پہلے وہ آگے نہیں گئے یہی ایک بڑی بات ہے یہی ایک بڑی بات ہے یہی چیزیں ہیں جو ہمیں راستے دکھاتی ہیں روانگی کی جانب لے کے جاتی ہیں روشنائی کی جانب لے کے جاتی ہیں اور یہاں پر جو لوگ بوردی ہو کر قانون شکنی کرتے ہیں وہ پھر اتنا کو زیادہ میٹھا ہو جاتے ہیں اتنا بریق ہو جاتے ہیں کہ ان کو کچھ کہتے ہوئے بھی ڈر لگنے لگتا ہے چلان کراتے ہوئے بھی ڈر لگنے لگتا ہے اور یہی بہانے اگر عام آدمی کرے تو اس کے لئے عذاب بن جاتا ہے بھائین گل سننا اچھے آدمیوں گل سنو پولس افسر بنو چھٹ نہ بنو چھٹ کہیں گے یہ دیکھیں ناظرین آپ نے کیسے بھاگیا وہ چور چوری سے جائے ہیرہ پھیری سے نہ جائے یاد رکھیں جو شخص اچھا محصہ پولس افسر ہوگا اسے ڈھر ہی نہیں کسی چیز کا وہ آرام سے رکے گا بات کرے گا اور چلا جائے گا دو بندوں کو ہم نے روکا انہوں نے اپنی مجبوری بتائی ہم نے ان کا چلان ہی نہیں کروایا اور وہ چور تھا نا اس نے پسٹر بھی نجائز لگایا ہوا تھا یا اس کے بعد اس کوئی آتشکیر اسلام ہی ہوگا پتہ نہیں وہ پولس والا ہے بھی کہ نہیں اس کی وردی بھی اریکنل ہے کہ نہیں وہ بھاگ گیا اس کے ساتھ گیا آپ دیکھیں ناظرین آپ دیکھیں اس کو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا وہ اشارہ کھل ہے اشارہ بند ہے اشارہ چل رہا ہے وہ چلا گیا وہ چلا ہے کیسے کوئی نہیں روک سکتا وہ مقدر کا سکندر ہے اس سوام کا جسے پتہ ہی نہیں اوہ کس کو پکڑنا ہم نے یہاں سے نیکے سے لے کے اوپر تک ساری چور اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ